موسیقی میرے چوتھے امام برشاد فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت آدم کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ علم واپس نہیں گیا وہ روح زمین پر رہا اور وہ علم منتقل ہوتا ہوا اہمیہ سے حضرت عمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تک پہنچا اور اس کے بعد وہ علم امام علی سے ہم سب تک پہنچ رہا ہے اور یہاں تک کہ وہ آخری تک پہنچے گا یعنی آخری امام تمام انبیاء کے علم کے وارث ہیں اور یہ سارا علم آئے گا اور انہی انبیاء کو اللہ نے اس میں آزم اتا دیا سب کو علمہ لگا حضرت آدم کو حروف زیادہ تھے حضرت نو کو حروف کم ہوئے جو بارہ فعائیات کہتی ہے اس میں آزم 73 حروف کھا ہے اس میں سے حضرت آدم کو شہ ستائیس حروف تھے حضرت نو کو کم ہوئے حضرت ابراہیم کو کم ہوئے ان سب کو تھوڑا تھوڑا اور پھر رسول خدا کو 73 میں سے 72 بتا ایک خدا نے اپنے لئے مخصوص ہی تھا یہ سارے حروف اب یہ حروف کیا ہیں ہم نے ہمیں کہا مہران صاحب اس میں آزم ہمارے ہم تو جنتری میں لکھا ہوتا ہے اس میں آزم حاصل ہو جائے گا آپ کو ہم تو وہی پڑھتے رہتے ہیں ہمیں کیا پتا ہے اس میں آزم کا اس میں آزم میں سے ایک حروف ایک حروف کس کے پاس تھا عاصف ابن برخیہ کے پاس جو حضرت سلیمان کا یسی صاحب کیا قرآن کیا جاتا ہے جو حضرت سلیمان نے کہا کہ وہ لاسکتا ہے ملکیستہ تخت تو الگ 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 اس نے کہا کہا اس نے کہا میں قرآن کہتا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا میں پلک چھپکھتے لے آنگا حقیقت پہ آتی جو بارا میں روایت دیکھ رہا تو اس میں تھا کہ عاصف ابن برخیہ کے وہ جو علم تھا اس علم کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اس تخت 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 جو ہے وہ شکاف ہو گئی اور اس نے یوں پلکے اس تخت ہونے آیا بلک چھپکتے ایک گروف تھا راوی کہتا ہے کہ میں میرے واقعہ پڑے چھپا ہوں راوی کہتا ہے کہ میں کوپا میں تھا میرا دل چاہا مدینہ میں چھٹے امام کی زیارت کروں تو میں نے امام کے ایک سعبی سے تھا اس نے کہا اس نے مسئلہ ہی نہیں چلو کہا اس نے چند قدم ہم نے اوپا سے بار نکالے اگلے قدم پوچھا بلی ہاشر میں کھڑے تھے اور میں نے دروازہ دیکھا میں عجیب میں نے کہا شاید خواب ہے کہاں نہیں دروازے پہ نشانی لگا لوتا کہ اچھ پہ آؤ تو دیکھ لینا کہ خواب نہیں تامیندر گیا تو دیکھا مجھے صحابی ہے وہ امام سے باتیں گردہ یہ امام کا صحابی ہے امام چھٹے امام فرماتے ہیں اسی آیت کی زیل میں کہ اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سائل امام کہتے ہیں ہم اس علم کا سمندر ہیں اس کے پاس جو علم تھا وہ قطرہ تھا ہم علم کا سمندر ہیں لیکن اگر اس علم کے سمندر کے ماننے والوں کا حال یہ ہو کہ دنیا کی ترقی میں کوئی کردار نہ ہو تو کون جواب دے گا مجھا بھائی میں مجبور ہوں دیکھے یہ بات کرنے پر میں آپ کو صرف خوش خوش نہیں بھیج سکتا یہاں سے آپ کو تھوڑا فرم ہے میں ناراض اور اداس کر کے بھیجنا چاہتا ہوں کیوں؟ کیونکہ وقت کا امام اداس ہے وقت کا امام اداس ہے یہ کہتے ہیں کہ مدینہ تول علم کے دروازے کے ماننے والے باب علم کے ماننے والے علم کا ہے؟ اللہم عجل وليك الفراغ مique الفراغ موسیقی